بیٹی گھر کا نور ہوتی ہے اور جب وہی بیٹی کوئی خواب سنجوتی ہے اور اس خواب کی اور نکل پڑتی ہے اور اس خواب کو حاصل کرنے میں اس کے ماتا پتا سہیوگ دیتے ہیں ہر قدم پر اس کے ساتھ خڑے رہتے ہیں تو وہ بیٹی بن جاتی ہے روبیہ سعید دراصل روبیہ سعید نے گھاٹی میں فیلی ہنسا اور الغاب وادی طاقتوں کو ٹھینگا دکھا کر پہلی کشمیر کی محلہ کرکٹر بن چکی ہے یہ وہ روبیہ سعید ہے جس نے انڈر سکسٹین میں بھارت کو ریپریزنٹ کر دیش کا نام روشن کیا کشمیر کا نام روشن کیا یہ وہ روبیہ سعید ہے جو رنجی ٹیم کا بھی حصہ ہوگی یہ وہ روبیہ سعید ہے جو اپنے خوابوں کے پروں کو خول کر اب اڑان بھرنے کے لیے تیار ہے بیٹی جو ہر گھر میں نور کا ایک چراغ ہوتی ہے بیٹی جس کی ہر طرف روشنی ہوتی ہے اور یہی بیٹی جب گھر یا خاندان کے لیے کوئی بڑا کام کرچا ہے تو اس کی روشنی سے پورے دنیا سرابور ہو جاتی ہے بیٹی وہی ہے جو گھر بار کو ہر وہ سممان دیتی ہے جو اس کا حق ہے پھر بھی اس بیٹی کے ساتھ نائنصافی کی جاتی ہے اسے نیچہ دکھانے کی ہر مبکے کوشش کی جاتی ہے لیکن ان سب باتوں کی پروہ کیے بغیر کشمیر کی بیٹی حوصلوں کی اڑان بھر اپنے خوابوں کو مکمل کرنے کی رہ پر نکل چکی ہے حوصلوں کی اڑان بھرتی یہ زندہ دل بیٹی ہے روبیا سائن سٹریٹ ڈرائی بیک فوٹ پنچ شاندار ڈیفنس کے ساتھ ساتھ دھار دھار گیندباسی اور میڈل اتنے کہ گنتے گنتے شام پہنچا ہے یہ روبیا کے خونر کا ایک چھوٹا سا نظرانہ ہے مجھے بہت اچھا ریسپانڈ ملا اگر دیکھا جائے تو میرے جتنے مطلب گاؤں والے ہیں یہاں پہ مجھے ہر ایک گاؤں کا جتنا جو بھی ہے مجھے ہر ایک سپورٹ کر رہا ہے جیسے میں جاتی تھی کھیلنے کے لیے سب یہاں پہ خوش ہو رہے کہ نہیں کہیں نہ کہیں ہماری لڑکی ہمارا نام روشن کرے اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ اس کا فل مجھے ملا ایک پلیٹ فارم ملکے اور یہاں پہ بہت زیادہ خوش ہیں سب میری وجہ سے میری کامیابی کی وجہ سے ہر ایک بندہ یہاں پہ خوش ہیں میں یہی میسیج کرنا چاہتی ہوں ہر ایک لڑکی جو مطلب سپورٹس کے ریلیٹڈ سے انٹاچ ہے میں ان کو یہی بولنا چاہتے ہیں اگر ٹیلنٹ ہے اس کو شو کرو آگے بڑھو اور مطلب ہم کسی سے کام نہیں ہم بھی کر سکتے ہیں جیسے لڑکے کھیل سکتے ہیں ہم بھی مطلب کر سکتے ہیں اس کے لئے گھاٹی میں الگاو باد اور آتنگ باد کے بیچ روبیا سریخی بیٹیاں بھی ہیں جو ان باتوں کی پروہ کیے بینہ اپنی منزل کی طرف بڑھ جانے کو بیتا ہے روبیا جمعو کشمیر کے لیے انڈر نائنٹین میں بھی کھیل چکی ہیں حال ہی میں روبیا رنچی ٹیم کا حصہ بھی بن چکی ہیں ٹیلنٹ روبیا میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے اور اس ٹیلنٹ کو روبیا جس طرح سے دیش کے لیے نکھار رہی ہیں وہ قابل گوھر ہے لیکن جن حالات میں روبیا گھاٹی سے نکل کر نورت زون کی طرف سے کھیل رہی ہیں وہ قابل تاریخ ہیں اس مقام تک پہنچنے میں ان کے گھر والوں نے ایک اہم تردار بھی بھیا ہے جب میں نے سنا میری بہن کی سیلیکشن ہوئی ناروزون ویمنز کرکٹ ٹیم میں تو سن کر بہت زیادہ خوشی ہوئے ہیں ہم نے اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا فیملی والوں نے ماما نے باپا نے بہت زیادہ سپورٹ کیا وہ جہاں جانا چاہتی تھی ہم نے اس کو جانا دیا ہم ایک چھوٹے گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں جس کا نام بدستگام ہے گاؤں میں بہت زیادہ نائیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہیں یہاں کے لوگوں نے مطلب وہ نائیگیٹو تھنکنگ چھوڑ دی اس کو بہت زیادہ سپورٹ کیا اب وہ انٹرنیشنل لیول پر کھیلنا چاہتی ہیں تو اس میں ٹیلنٹ ہے وہ جہاں مطلب ہم اس کو سپورٹ آگے کرتے رہیں گے اور میری ریکویسٹ ہیں گورنمنٹ سے وہ اس کو آگے لے جانے میں مدد کریں روبیا آج جہاں پہنچی ہے وہ اس کے گھر پر رکھی یہ ٹروفیاں بین بولے ہی بتا رہی ہیں اپنے اسی پرفارمنس کے بلبوتے انہیں نورت زون کی ٹیم میں کھیلنے کا موقع نہیں جبکہ روبیا کے پتا بڑزگاہ میں ایک ٹیلر ہے لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی بیٹی کی کرکٹ کے آگے آرثک تنگی کو آنے نہیں دیا وہ کشمیر کی پہلی محلہ کرکٹر بنی ہے روبیا آج انہیں ایک لڑکیوں کے لئے ادھارن بن کر سامنے آئی ہے جو لڑکیاں آتم وشواس اور ٹیلنٹ ہونے کے بابجود جو لڑکیاں آتم وشواس اور ٹیلنٹ ہونے کے بابجود اور الگاووادی طاقتوں کے سامنے اپنا سپنا پورا نہیں کر پت ہم ایسی لڑکیوں کو سلام کرتے ہیں جو ان سب کو ٹھینگا دکھا کر دیش کا نام روشن کر رہی تھے بیورو ریپورٹ وقت اینگی ہے موسیقی